اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست محمد لطیف ایک دوافر حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نیو ویلوگ کے ساتھ آج میں ٹریول کر رہا ہوں لاہور شہر سے لاہور شہر کے اندرون کی طرف ہی یہ شدرہ ایریا میں واقع ہے مغل ایمپائر بادشاہ کی جو بیوی تھی نور جہان تو ان کا مقبرہ ہے وہاں پہ آج میں آپ لوگوں کو لے کے چلنا ہوں اور آپ لوگوں دیکھیں گے کہ کیا وہ تاریخ اس چیزوں سے وابلتا تھی اور کتنا اس چیز کو بچایا گیا ہے گورمنہ پنجاب کی طرف سے ٹورزم پنجاب کی طرف سے تو ابھی میں اچھرا لاہور سے ٹریول کر رہا ہوں میٹرو پہ ٹورڈ شدرہ میں چلیں چلتے ہیں چلیں جی میں روا دوا ہوں میٹرو بس میں چڑھ کے تیس روپے میں آپ لاہور میں کس جگہ بھی ٹریول کر کے جائیں کہیں بھی جائیں تیس روپے میں اس کے سٹوپ ساتھ ہیں الگ الگ جگہوں پر تو میں آج اس میں ایکسپیرنس کر رہا تھا ٹریول کرنے کا تو یہ بھی ڈائریکٹ اس طرف ہی آتی ہے شدرہ کی طرف تو چلیں چلتے ہیں آگے نمہد نمہد چلیں میں ابھی شدرہ اسٹیشن پہنچ گیا تو ابھی مجھے کوئی رکشا پکڑنا پڑے گا اس مقبرے کی طرف جانے کے لیے چلیں چلتے ہیں آگے جی یہ لاہور کا میٹرو سب سے بڑا ٹرمینل جو کہ شدرہ سے شروع حتہ ہے گجو متہ سے آگے آگے جاتا ہے تو یہ ہے بہت پیارا شہر پاکستان کا لاہور جس کو پیریس بھی کہا جاتا ہے اور آپ کے سامنے یہ میٹرو ٹرمینل ہے یہاں سے پورے لاہور میں میٹرو بسز ٹریول کرتی ہیں تو میں اپنی منزل کی طرف رما دوا ہوں میں ابھی آگے جاؤں گا اور کیونکہ فرس ٹائم میں ٹریول کر کے ہوں اس طرف تو یہاں سے میں رکشا پکڑوں گا پھر یہاں سے اس کے ساتھ بارگیننگ کر کے کرائے وغیرہ کا جو فائنلائز ہوگا وہ کر کے میں آگے نکلوں گا کیونکہ یہاں سے نہ میٹرو بس جاتی ہے نہ سپیڈ ہو جاتی ہے تو یہاں سے آپ کو لازمان رکشا کرنا پڑے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کتنے میں ہوتا ہے وہ چلیں جی اب یہاں سے تھوڑا پیدل مجھے جانا پڑے گا کیونکہ رکشا دوسری سارٹ پر ملے گا تو وہاں سے مجھے نکلنے کی تیاری کرنی پڑے گی چلیں جی فائنلی میں پہنچ گیا اور رکشا مجھے مل گیا تو ہنڈرڈ روپی یہاں سے لگیں گے میرے اور آگے جانے کے تو تیس روپے وہ ہنڈرڈ روپی ہے تو چلیں فائنلی میں نکل پڑا ہوں اپنی سفر کی طرف روان دھوان چلیں فائنلی نور جان کی مکبر کی دیوار کا آگے جنو چکا ہے اور دہوڑا ملنا starten روپی تریک ہی کے فائن پہنچ گیا خدا سکرہ کے دیوڈ راتج ک Burningかな دروں پڑا سبانچ گیا فیاری باؤڑا ہے جاتی ف�ی مشہتہی بھی ہے تو فائنڈالی ابھی میں پہنچ گیا نور جان کے مقبرے کی طرف میں ان انٹرنس شاید ابھی کام ہو رہا ہے ان کے مقبرے کے اور ان کی جو سراؤننگ میں جو بھی زمینی ان کے اوپر کام ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج نور جان کے بارے میں چلیں ابھی میں انٹرنس سے اندر داخل ہو رہا ہوں رواند ہوا ہوں ان کے مقبرے کی طرف تو یہ آپ کے سامنے پیارا سا جو پارکنگ گراؤنڈ ایریا ہوں نے بنایا ہوا ہے مقبرے کے باہر تو میں آج فرس ٹائم آنڈ ٹریول کر کے تو ان کی اسٹری بھی جاننے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں تب بھی ان کی جو تاریخ وابستہ ہے یہاں پہ انہوں نے لکھی وے تحریر کی ہوئے تو یہ بھی تھوڑا سا فیو دکھا رہا ہوں میں آپ کو جو گرمنٹ پاکستان کی طرف سے یہاں پہ بینرس لگائے گئے ہیں یہاں پہ بورڈ لگائے گئے ہیں تو میں ابھی کوشش کروں گا کہ اپنے اس تھوڑے سے منٹو کی ویلوگ میں جتنا دکھا سکا ان کے بارے میں دکھاؤں گا اور جو چیزیں ہیں ایتھینٹک وہ آپ لوگوں کو تب ضرور رسائی کرواؤں کہ یہاں پہ کنٹی جیلوں کی رکارمنٹ میں چلیں جی یہاں پہ بغیر ماسک اللونیا تو میں ماسک پہن لیتا ہوں اور ابھی شاید آگر ٹکڑ بھی ہونے والی ہے تو ٹکڑ بھی لے لیکن ایسی جنگوں کو ہونی تو نہیں چاہیے ٹکڑ لیکن جا کریں گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے ٹکڑ ہے تو چلتے ہیں لیتے ہیں ان سے کتنے کی ٹکڑ جائے گتے ہیں بھائی یہ فائنلی بیس روپے کے ٹکڑ ہے چلیں تو نہیں کسلی نہیں ہے بیس روپے چلتے ہیں ابھی چلیں جی ابھی ٹکڑ لے کے میں آگیا وہاں سے تو میں جو ایمپیریر تھی وہاں کی نور جہان مگل ایمپیریر کی ان کے مقبرے کی طرف جا رہا ہوں اور آپ لوگوں تک بھی چیز کی رسائی کو رہا جن لوگوں کو نہیں پتا جن لوگوں نے آتک سمجھا ہوئے کہ ایک چیز میں پہلے کیلئے کہتا چلوں کہ یہ میڈم نور جہان نہیں ہے جو گلو کا رہائے ہیں ہماری سوروں کی ملکاتی وہ نہیں ہے یہ ایمپیریر جو مگل کی باشا کی بیوی تھی وہ ہے منتاز نور جہان چلیں آج تھوڑی سے گرمی بھی ہے لاہور میں ہم جیسے لوگ جب ایکسپلورر نکلتے ہیں تو ان کو گرمی سردی کی ویسے ہوتی نہیں ہے چلیں جی نور جہان کے ٹوم کی طرف آ گیا جو کہ مگل سلطنت کی شہزادی تھی یہ یہاں پہ نور جہان دفن ہے ابھی شاید دن کے مقبریک اوپر کام ہو رہا ہے یہ یہاں پہ دفن ہے تو یہاں پہ نور جہان کا جو میں مقبرہ آیا ہوں وزٹ کرنے تو میرے ساتھ یہاں کے جو سنبھالنے والے سیکیوری گاڑیں تھوڑی سے ان سے معلومات لیتا ہوں بھائی اپنا آئے ذرا تارو بھی کریں اور تھوڑا ہمیں بتائیں ذرا آپ دی ہاں کرو ہمیں اللہ ہمیں سکوٹی گاڑ اور ان کی جو نیچے کچھ ہیں وہ نیچے ہیں جو بھی برایا ہوا ہے نیچے گاڑ ہم دو اپنے رسطہ نیچے ہیں اچھا اچھا وہ جائے طرفانوں کے لیے کھلا جاتا ہے صحیح تو تھوڑا ہمیں بتائیں یہ مگل امپیر کی باشاد دہفزادی تھی اور شہزادی تھی تھوڑا ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ جب اس دور کی ایک پینچائت لگتی تھی تو ان کا کیا کردار اپنے بھکس میں پڑھا تھا تھوڑا جو آپ کو پتا ہے وہ بھی ہمیں بتا دے ہمارے دیکھنے ان کا جو ہمیں پتا ہے نا کیونکہ صدیہ گزر چکی ہے نا ہارے آنے اتنے انسان کی اپنی معلومات ہوتی ہیں ہماری معلومات یہ ہی ہے کہ جب سے ہم اس در آئے جو معلومات ہنے سے ہی ہے کہ ان کا جڑا اوڈر آپ نیچے کی نیچے سے جاتا تھا رسطہ آسف خواہ اور جگیر کی تھا ایک سنگ جاتی ہے حرم نارس دور میں بند ہو گئی ہے صحیح تو اتنی معلومات مجھے ہیں ان کی کیا کاوت تھی کہ جب تک شورج والی وہ وہ تھوڑا مجھے گیا وہ جہاں سے ہواڈا کیا گیا تھا جہاں گیر نے کیا تھا جہاں گیر نے کیا تھا صحیح کہ تیری مفوار کے بعد چلتا سنو اور ڈکتا سنو بھی اسلام کرے گا جب صبح تلو ہوتا ہے مشر کی طرف پہلی کرم پڑتی ہے جب غروب ہوتا ہے مغربی طرف آخری کرم پڑتی ہے کیا ہی کہیں اپتا سورج اور ڈھلتا سورج آپ کو سلامی دے گا کیا ہی اس دہور کی کہانی اپریم کتھائیں بھی ایسا تو بالکل تھا اور جو ان کا مقبرہ بناوا ہے ابھی مربط کا کام جب سات دو سال کے بعد آپ دیکھیں گے ابھی کام ہو رہا ہے بلکل کام یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں رینویشن کا ہو رہا ہے تو یہاں سے جب سورج اٹھتا ہے تو وہ سلامی دیتا ہے میڈم نو جہان کو پھر یہاں سے گھومتے ہوئے گھومتے سورج گھوم کے یہاں سے جب آتا ہے تلو ہونے پہ تب بھی سلامی دیتا ہے تب کی ان کی پریم کتھائیں کیا کہانیاں تھی ان کی ہم بیان بھی کریں تو اس دور کی جھلکوں کو دیکھنے کے لئے ان کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا اسٹوری کو دیکھنا پڑے گا جی تو فائنلی آج میں نے آپ کو مغل ایمپائر کی جو شہزادی باشرزادی تھی جہانگیر کی جو زوجہ تھی ان کے بارے میں آج ان کے مقبرے کا میں نے دکھایا جو کہ شدرہ سے راؤنڈ آباوٹ ڈیٹھ سے دو کلومیٹر کی دوری پہ ہے اگر آپ وہاں سے آنا چاہیں تو آپ کے راؤنڈ آباوٹ سبتر سے ہستی روپے کرایا لگتا ہے 20 روپے کی ٹکٹ ملتی ہے یہاں سے جو لینی پڑتی ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لئے ان کے ٹوم کو تو آج میں نور جہان مغل ایمپائر کی باشرزادی کی کہانی کے ساتھ آپ سے جا چاہوں گا جو آج میں نے آپ کے ان کو بارے میں دکھایا تو پھر ملوں گا بہت ہی پہنچے ہوئے پیارے ہستی کی کہانی کے ساتھ تو اسی کے ساتھ اللہ نگے باند دوام یاد چام با خیر جزے خیر